اسلام علیکم جناب پراپٹی ڈائیو میں حاضر ہیں کوئکلی جناب ایک ڈسکشن کرنا چاہوں گا یہ ویڈیو میں نے فیصل ہیلز کے حوالے سے بنائی ہے بہت ساری لوگ جی فیصل ہیلز میں ایز انویسٹر آنا چاہ رہے ہیں یہ ٹوٹلی انویسٹر کے لیے ہے کہ وہ فیصل ہیلز میں کس طریقے سے آئیں اور کس طریقے سے اپنی انویسٹمنٹ کا ریٹرن لے کے یہاں سے چلے جائیں اور کیونکہ اگر آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے حساب سے ہی آنا ہے تو آپ کو ایسی چیز اٹھانے چاہیے جو کہ ہر لحاظ سے ریٹی کیش ہو مارکیٹ میں فورن سیل اٹھ ہو جائے اور اس سے زیادہ زیادہ آپ فائدہ اٹھا لیں اس میں فیصل ہیلز کا جی اگزیکٹیو بلوک ہے اس کو آپ نظر اندہاز نہ کریں آپ اس میں لازمی طور پر انویسٹمنٹ کریں فیصل ہیلز میں اگر آپ نے اچھے خاصی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ نے دو سائزیز پلوٹ کے دیکھنے ہیں پہلا ہے پانچ مرلا دوسرا ہے ایک کنال باقی بیچوالوں کو آپ بائی پاس کر دیں اور ان دو کے ساتھ اگر آپ نے انویسٹمنٹ میں اچھا لینا ہے تو آپ ان کے ساتھ کھیلیں اور یہ آپ کو انشاءاللہ جی زبردست پینیفٹ دے گا اگزیکٹیو بلوک کے سیلیکشن کے مین مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ آپ سمجھے کہ یہ فیوچر کے ساتھ سے ایک بہترین جگہ بننے جا رہی ہے تو آپ نے جی اگزیکٹیو بلوک کے اندر کوئی اگر آپ کورنر کا پلوٹ اٹھاتے ہیں یا مین ڈبل روڈ کا اٹھاتے ہیں تو وہ تو ایک بہترین سیلیکشن ہو جائے گا پانچ مرلے کا ہو گیا یا کنال کی بھی بات کریں ان دونوں میں آپ کا اگر اس سیلیکشن ان دو پلوٹ کے کٹیگری کے ساتھ سے ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دیتے ہیں پیسے نہیں ہیں اور آپ صرف ایک پلوٹ کے ساتھ انویسٹر کے طور پر آنا چاہ رہے ہیں تو اجناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانچ مرلے کا کوئی پلوٹ اٹھائیں لازمی اور فیسلیس کے اگزیکٹیو میں اگر اٹھاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں کہ اگزیکٹیو کے اندر آپ نے یا تو پارک کے قریب ترین ہونا چاہیے یا مین ڈبل روڈ کی کوئی بیکٹ پر ہو جائے یا سیکنڈ یا تھرڈ یا کورنر اس طرح کے پلوٹ اٹھائیں یہ پلوٹس ریڈی کیش پلوٹس ہوتے ہیں اور آپ نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ جو کرنی ہے اس پہ انشاءاللہ آپ کو ریٹین اچھا آئے گا اور نیکس چیز ہے اس کے اندر آپ نے کنسیڈر کرنی ہے انویسٹمنٹ کے حساب سے وہ ہے مین ڈبل روڈ کے پلوٹ اے بی یا سی بلوک سے اندر اگزیکٹیو کے علاوہ آپ نے دیکھنے ہیں تو اس کا مین بتانے کا ابجیکٹیو یہ ہے کہ یہ مین ڈبل روڈ کے پلوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں یا کورنر کے کیونکہ ہاتھوں ہاتھ بیگ جاتے ہیں تو ریٹین کی جہاں تک بات ہے تو آج اگر آپ مین ڈبل روڈ کا کوئی پلوٹ اٹھاتے ہیں سپوس پنتالیس لاکھ میں تو انشاءاللہ جی آپ کو اگلے چھے مہینے سے سال کے اندر یہ پچپن لاکھ کم از کم ہوگا اور سے زیادہ جہاں تک جا سکتا ہے یہ مارکیٹ کے اوپر ہے اس پہ کچھ فیکٹرز انوالف ہیں جس کے اندر بی سیونٹین آپ کا ایک آجت ہے کیونکہ وہ ایکسپنسیو ہو رہا ہے اور اس کے لئے وہ مارگل ہے ایونیوں کا فیکٹر بھی ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں آل ٹوگیتر آپ کے مارکیٹ میں انویشمنٹ کو ایک فلورش کریں گے کہ ایک نئی ہائٹ پہ لے کے جائیں گے بہت ساری لوگوں نے جی میں سے پوچھا فیصلیلز میں اگر ہم کچھ گھر بنا کے سیل آؤٹ کریں ویلاس کا کونسپٹ نے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا آپ اپنی انویشمنٹ کو فسا کے آپ بیٹھنے والی بات ہوگی آپ صرف پلوٹس کے ساتھ اگر انویشٹر ہیں تو آئیں اور کھیلیں یہاں پہ میں کبھی بھی نہیں ریکمینٹ کروں گا کہ آپ ویلاس کے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں اور ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک اچھے بلڈر کے نام کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر پروبیبلیٹی ہے کہ آپ اسے اچھا ان کر لیں گے اگر ایسا نہیں ہے اور آپ خود کوئی رسک لینا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ کافی پریشان کن چیز ہو سکتی ہے اور ایسی اگزیمپلز ہم نے بی سیونٹین کے بلوگ میں کافی دیکھی ہیں جو کہ کافی ویلاس کے پروجیکٹس آئے ایون کہ پھر بات ان کو وہ پروجیکٹس سکسسفل نہیں ہوئے انہوں نے ویلاس کے پلوٹس کو بیچنا شروع کر دیا تنگا کے اور وہ ایک الگ سٹوری بنتی ہے بہرل ویلاس یا پانچ ملے کے گھر بنا کے بیچنے والا کام ایک اچھا ہے ایک زبردست کام ہے اگر آپ اچھی طریقے سے مارکٹ کر سکتے ہیں کچھ ایسی سٹریٹیجی بنا کے آ سکتے ہیں جو کہ دوسروں کو اسپائر کرے اور باہر آئے تو پھر دیفنیٹلی آپ اس کا رسک لے لیں اور فیصل ہلس کے اندر جہاں تک پورے اے بی سی تینوں بلوگ کے اندر کنسٹرکشن کی اجازت کا سوال ہے تو ابھی جیس کی ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے ڈیلے تو دیفنیٹلی ہو چکا ہے تو آپ نے اپنی جو انویسمنٹ ہے وہ بہت دیکھ بال کے کرنی ہے ریڈی کیش پلوٹ آپ نے لازمی رکھنے ہیں آپ نے تیس آٹھ کے پلوٹ کو نہ دیکھیں تو بہتر ہے کیونکہ اس کا باہر جو میں مارکٹ دیکھ رہا ہوں اس ٹیم پر بہت کام آتا ہے لوگ پانچ ملے کے ساتھ جو ہے انویسمنٹ کر کے یا انڈ یوزر زیادہ خوش ہوتا ہے تیس آٹھ کے پلوٹ آپ کو مارکٹ میں بیشنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی ریکمنٹ کروں گا جناب کہ آپ نے جو بھی پلوٹ لینا ہے اس کی سراؤنڈنگز میں یہ چیز چیک کرنی ہے کہ وہاں اگر کوئی پارک یا کوئی تو مرشل منی کا مرشل قریب ترین لگ رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے مطلب اپنے پلوٹ اس جگہ پر اٹھا لینا ہے جہاں تک فیلنگ کی بات ہے تو فیسل ہلز کے اندر بلکل جی فیلنگ بہت کافی زیادہ آپ کو نظر آئے گی اور سولیڈ لینڈ کی جو پلوٹ سے وہ پرے کر کے ہیں دور کر کے ہیں اور بہت سارا ایریا فیسل ہلز کا سٹیل نون پوزیشن ہے جی درے گاؤں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے جی صرف میپ دیکھ کے کسی کی باتوں میں آکر پلوٹ نہیں لینا آپ نے جی فیزیکلی جانا ہے اور پلوٹ لینا ہے بہت شکریہ جی